کی ضرورت ہے وہ اگر ہم کریں تو ہم انشاءاللہ اس بیماری کے پھیلاو کو روکنے میں کامیاب ہوئیں گے اداد و شمار آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں دو چیزوں کے اوپر خاص طور پر آج آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ پہلی بات یہ کہ پچھلے ایک دو دن میں ایک دوا ہے کلوروکوین ہائیڈروکسی کلوروکوین سپیشلی اس کا بڑا چرچہ ہے بڑا ذکر ہے سوشل میڈیا اسے بھرا پڑا ہے الیکٹرانک میڈیا پر اس کے پر بڑی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت پرانی دوا ہے جس کو ملیریا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اب کچھ تحقیق ہوئی کہ جس میں اس کی جو افادیت ہے کرونا وائرس کی سے جو ڈیزیز پیدا ہوتی ہے اس کے علاج کے طور پہ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ جی کہ جیسے یہ خبر پھیلنی شروع ہوئی تو پھر ہمیں یہ بھی خبریں آنے شروع ہو گئیں کہ مارکٹ سے یہ غائب ہو گئی ہے یا اس کے یہ دوا میسر نہیں تو اس سلسلے میں میں چند ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے چھتیس گھنٹے میں پاکستان میں کلوروکوین کے جتنے بھی سٹاکس ہیں اور چاہے وہ دوا کی صورت میں یعنی فائنل پروڈک میڈیسن کی صورت میں ٹیبلٹ کی صورت میں یا جو اس کا راو میٹیریل ہے اس کی اوپر ہم نے پہلے سے ہی ایک تو پہلی لگایا ہے تو لہٰذا کوئی شخص بھی کوئی کامپنی بھی پاکستان سے اس دوا کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتی باہر تو ایک تو ہمیں یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے اور وہ کہیں نہیں جا رہا دوسری بات یہ کہ ہم نے پاکستان میں جتنا بھی اس کا سٹاک ہے اس کی سٹاک ٹیکنگ کر لی ہے مطلب یہ کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہے اس وقت کہ کتنی گولیاں کتنے ٹیکے کتنے شربت کلوروکوین کے اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور کتنا راو میٹیریل موجود ہے کہ جس سے یہ دوائی بنائی جا سکتی ہے تو اس وقت میں آپ کو یہ ایک مصدقہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کافی تعداد میں کلوروکوین میڈیسنز کی صورت میں یا راو میٹیریل کی صورت میں موجود ہے اور حکومت کی اس کے اوپر گیری نظر ہے اور تمام منفیکچرز سے یا ایمپورٹرز سے رابطہ ہے کہ جو اس دوائی سے متعلقہ ہے دوسری چیز یہ کہ اس کو استعمال کیسے کرنے اور اس کا استعمال ہے کیا تو اس سلسلے میں ہمارے پاس جو مختلف سٹیڈیز موجود ہیں انٹرنیشنل لٹریچر میں ایک تو ان کو ہم نے حاصل کیا ہے دوسرے اس پہ کوئی ختمی رائے قائم کرنے کے لیے میں نے آج ہی ایک پاکستان بھر میں جو ہمارے سب سے ماہر انفیکشیس ڈیزیز کے لوگ ہیں ان کا ایک گروپ بنایا ہے جو کہ اگلے کل تک یا پرسنوں تک میکسیمم ایک ہمیں ایکسٹینڈر ٹریٹمنٹ گائیڈ لائن بنا کے دیں گے کہ کلوروکوین کا کرونا ڈیزیز کرونا وائرس سے پیدا شدہ ڈیزیز میں کیا استعمال ہے کب ہے کیسے کرنا ہے کس نے کرنا ہے کتنی ڈوزیج میں کرنا ہے اور کتنے عرصے کے لیے کرنا ہے تو یہ تمام تفصیلات قومی سطح پہ تیہ ہونے کے بعد ہمارے تمام جو ہیلت پروفیشنلز ہیں جن کے ذریعے اس دوا نے استعمال ہونا ہے یہ اویلیبل کر دیا جائے گا تو اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ کہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ بھی خیال چل رہا ہے اور اس کے اوپر بیس ہو رہی ہے اور مختلف حوالے دیے جاتے ہیں کہ کلوروکوین کا اگر استعمال کیا جائے تو شاید ہم اس بیماری سے بچ بھی سکتے ہیں یعنی کہ پروفلیکٹک یوز جسے ہم کہتے ہیں پریونٹیو یوز اس کے لیے بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو بڑا واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ اگر آپ کلوروکوین کھا لیں تو آپ کرونا وائرس سے محفوظ ہو جائیں گے ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے لہٰذا یہ غلط فہمی پہ مبنی ہے اور اس سلسلے میں ہمیں بالکل اپنا ذہن جو ہے وہ بالکل کلیر رکھنا چاہیے ہم نے ایک اڈوائزری بھی جاری کر دی ہے اس سلسلے میں ہمارے ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان نے کہ اس کے سٹاکس کے حوالے سے اور اس کے استعمال یعنی اس کے بکنے کے حوالے سے کہ یہ پریسکرپشن کے بغیر اب نہیں مل سکے گی اور اس حوالے سے دیگر کچھ ہدایات جاری کی گئی ہیں منفیکچرز کو بھی اور یوزرز کو بھی اور مزید اس کے بارے میں میں نے جیسے آپ کو بتایا سٹینڈر ٹریٹمنٹ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ایک دو دن میں آ جائیں گے اچھا جی ایک اور جو میں امپورٹنٹ چیز آپ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل تک ہمارا ایک پلان مکمل ہو جائے گا کہ ہم نے کس طرح کم سے کم عرصے میں پاکستان کے تقریباً پانچ ہزار ڈاکٹرز کو یہ فسٹ فیز میں ہم نے ایک کریش کورس ان کے لئے اویلیبل کرنا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے مینج کیسے کرنا ہے انہوں نے تو اس کی پرپوزل کے اوپر تقریباً کام ہو گیا ہے اور کل ہم انشاءاللہ اس کو فائنل کر کے تو آنے والے چند دنوں میں اس ٹریننگ کا آغاز کر دیں گے خیال ہمارا یہ ہے کہ تقریباً ایک مہینے کے اندر پانچ ہزار ڈاکٹرز کو پاکستان میں ہم یہ کورس شروع کروائیں گے یہ فسٹ فیز ہوگی اور اس کو پھر ہم جاری رکھیں گے اب آتے ہیں جی کچھ اداد و شمار کی طرف تو گلوبل سیچویشن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے ایک سو اٹھاسی ملک ہیں اب اس وقت کے جہاں پہ فگر کو کیسز تجاوز کر گئے ہیں تیرہ ہزار سے زیادہ لوگ وفات پا چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے لیکن میں جس طرح کہتا ہوں ہمیشہ کہ ایک خوشائن بات یہ ہے کہ پچانمے ہزار سے زیادہ لوگ مستقل طور پہ مکمل طور پہ ریکاور ہو کے ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں دوبارہ مشغول ہو گئے قومی سطح پہ پاکستان میں جو ہمارے پاس اس وقت سسپیکٹڈ کیسز ہیں سسپیکٹڈ کیسز وہ ہیں کہ جن کے اندر جن کی ہسٹری میں یہ چیز تھی کہ باہر سے آنے کا تعلق تھا یا یہ کہ ایسے وہ خود باہر سے آئے یا ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ رہا اور ان میں یہ علامتیں پیدا ہو گئیں تو ان کو ہم سسپیکٹڈ کیسز کہتے ہیں وہ پانچ ہزار چھے سو پچاس اور ان میں تقریباً ایک ہزار چھے سو چار کا اضافہ ہوا پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر کنفرم کیسز جو ہیں ہمارے پاس چھے سو چھتالیس ہے سکس ہنڈرڈ فورٹی سکس اور اس میں ایک سو بارہ کا اضافہ ہوا پچھلے چوبیس گھنٹے یا میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کنفرم کیس ہوتا ہے وہ کیس ہے جس کا لیبارٹری کنفرمیشن ہوا ہو جس کا لیبارٹری میں ٹیسٹ ہونے کے بعد وہ پوزیٹیو آیا ہو تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو کنفرم کیسز میں اتار چڑھا ہو آپ کو نظر آئے گا اس کا اس بات سے زیادہ تعلق اس چیز سے ہے کہ کتنے ٹیسٹ ہوئے اس کا اس سے زیادہ تعلق نہیں ہے کہ کتنے ایکچولی لوگ کنفرمڈ ہیں اس وقت بلکہ اس کا ٹیسٹ کے ساتھ تعلق ہے تو اس کو اس تناظر میں ہمیں سمجھنا چاہیے چھے سو چونسٹھ جو کنفرمڈ کیسز ہیں ان کا کوئک میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈسٹیبیوشن پاکستان میں ایک سو باون ون فیفٹی ٹو پنجاب ٹو ہنڈڈ نائنٹی ٹو سند اکتیس کے پی ایک سو چار بلوچستان گلگت بلتستان پچپن اے جے کے ایک اور اسلام آباد میں گیارہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مزید ڈیتھ نہیں ہوئی تین ڈیتھ ابھی تک ہمارے ریکارڈ میں ہیں ایک یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں اس کا ذکر کرنا کہ ایک میڈیا کے اوبر تقریباً کل سے ہی شاید یہ خبر چلنی شروع ہو گئی تھی کہ ایک ڈاکٹ ساب جو ہیں گلگت بلتستان میں ان کا خدانہ حاستہ انتقال ہو گیا ہم نے آج تقریباً ایک گھنٹہ پہلے جب چیک کیا ہے خود ویریفائی کیا ہے تو وہ سیریس ہیں لیکن وہ ابھی زندہ ہیں اللہ کا شکر ہے اور اللہ کرے کہ وہ ریکاور کر جائیں تو اگر میں اس حوالے سے اس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا میں ہمیں اپنے فیکٹس کو چیک کرنا چاہیے ان کو ریپورٹ کرنے سے پہلے تو اس وقت جو ہمارے افیشل سٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق تین لوگ ابھی تک جانبہ حق ہو چکے ہیں اس بیماری سے اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یقیناً میڈیا اس سے زیادہ فگرز ریپورٹ کرتا ہے لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایک انتہائی مستند سرولنس کے اوپر بیسٹ ہے اور چاروں صوبوں اور دونوں ایریاز سے ہم صدقہ اطلاعات جو ہیں جو چیف منسٹرز کے اپوائنٹڈ فوکل پوائنٹس ہیں ان سے لے کے کولیٹ کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ سرکاری اداد و شمار ان کو سمجھنا چاہیے اس وقت جب کہ ہم یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس دن کے اس میں مزید ظاہر ہے کہ ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے میڈیا کو جہاں سے ریپورٹ ملتی ہے وہ اسے ریپورٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ سرکاری اداد و شمار ہے اس سلسلے میں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو سرکاری ویب سائٹ ہے منسٹری آف ہیلتھ کی اس کا ایک سپیشل پلیٹ فارم جو ہے وہ کافی حد تک ریل ٹائم میں اب آپ کو ڈیٹا دینا شروع کر رہے اور یہ ڈیٹا جو ہے آپ کو ڈیلی کی بنیاد پہ آورلی کی بنیاد پہ آپ کو ملتا رہے گا اور اس میں مزید ریفائنمنٹ ہم کر رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اگر آپ یہ ویب سائٹ وزٹ کرنا چاہیں تو اس کا جو سپیشل پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے وہ ہے کووڈ ڈاٹ گوف ڈاٹ پی کے سی او وی ای ڈی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے آخر میں میں چند ایک ہدایات جو کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں ہر روز کیا کروں گا تاکہ اس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ ان کو سمجھ بھی سکیں اور کاربند ہو سکیں شاید آپ تانگ آ جائیں یہ ڈیلی سن سن کے لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کو اور وہ اس پہ عمل کریں پہلی بات یہ ہے جی سوشل ڈسٹنسنگ تو اس سلسلے میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں باہر نکلنا پڑے تو ہجوم والی جگہوں پہ نہ جائیں ملنے کے دوسرے لوگوں کو ملنے کے لیے جو ہمارے طریقے ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے ہمیں ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہمیں گلے ملنے کی ضرورت نہیں بلکہ کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ دو میٹر کا فاصلہ رکھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ سابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دوئے اور ہر مرتبہ کم از کم بیس سیکنڈ تک اس کا ایک مخصوص طریق ہے اس کے پر بہت ساری ویڈیوز آپ کے پاس آویلیبل ہیں سوشل میڈیا کے پر انہیں دیکھیں اور پھر یہ کہ اگر ایسی علامات پیدا ہونے شروع ہو جائیں اور یا شبہ ہو تو گھر پہ ہی رہے اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے الادہ کر لے گھر میں ہی رہتے ہوئے کسی مستند ڈاکٹر سے رابطہ کرے ٹیلی فون کے اوپر یا ڈبل ون ڈبل سکس پہ رابطہ کرے اور تو آہ سے آپ کو مزید ہدایات ملیں گی کہ آپ کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے جس طرح ہمارے وزیراعظم صاحب نے آج فرمایا کہ حکومت ایک حد تک یہ اقدامات کر سکتی ہے بیماریوں سے پھیلاؤ کے لیے لیکن اس کی اصل جنگ انفرادی سطح پہ ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی جگہ پہ ان ہدایات پہ عمل کریں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں حکومت سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں اور تمام لوگ یکجہ ہو کے ایک محاذ بنا لیں اس بیماری کے خلاف تو یقیناً ابھی بھی ہم اس کے وسیع تر جو پھیلاؤ ہے اس کو روک سکتے ہیں آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور اب میں ہمارے جو قومی سلامتیر ہیں وزیراعظم صاحب کے محید یوسف صاحب ان کو کہوں گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ نئی انفرمیشن شیئر کریں about international travel بہت شکریہ جی میں بالکل مختصر بات کروں گا آپ سب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کل شام آٹھ بجے سے ہم نے اپنی تمام پاکستان آنے والی پیسنجر فلائٹس جو آ رہی تھی پروازیں ان کو دو ہفتے کے لیے سسپینڈ کیا تھا میں صرف آپ کو یہ اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ سسپینشن ان ایفیکٹ ہے اور وہ چار اپریل آٹھ بجے شام تک رہے گی ہمارے کچھ پیسنجر مسافر جو پاکستان آ رہے تھے وہ اس سسپینشن کے بعد وہ ٹرانزٹ میں تھے جو سفر اپنا شروع کر چکے تھے پاکستان کی جانب اور وہ چار ایسے ائرپورٹس ہیں ممالک ہیں متحدہ عرب امرات قطر تھائیلینڈ اور ٹرکی جن میں ان کی کچھ بہت کم تعداد جو ہے وہ وہاں آ چکی ہے میں اس سلسلے میں آپ کو صرف یہ اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان تمام ائرلائنز کے ساتھ ان ممالک کے حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا حل جو ہے بہت جلد نکلے گا اور ہم جتنے بھی ہمارے پیسنجرز ہیں ان کو کیٹر فور ہم کریں گے جتنی جلدی ہو سکے اور یہ اگلے کچھ گھنٹوں میں ان تمام چیزوں کی وضاعت بھی ہو جائے گی اور ہمارے جو پیسنجرز ہیں جنہوں نے پاکستان آنا ہے وہ پاکستان آ جائیں گے اور جو اپنی اوریجن جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں وہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے گا تو یہ اس کے بارے میں اہم اپ ڈیٹ ہے کہ ہم مسلسل اس پہ کام بھی کر رہے ہیں اور رابطے میں بھی ہیں تمام حکام سے ہماری ایمبسیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ انٹچ ہیں ان کو جو بھی پرویجنز کی ضرورت ہے جتنی حد تک ہو سکتا ہے وہاں پہ ان کو پروائیڈ بھی کی جا رہی ہیں میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں تمام قوم سے میں پرسنلی اپیل کرنا چاہتا ہوں میں منت کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ہم نے کل دو ہفتے کے لیے سسپینشن کا اعلان کر دیا ہے چاہے آپ کو کوئی ائرلائن کہے چاہے آپ کی کوئی مجبوری ہو اس بات کو سمجھئے اور خدارہ جہاز کی طرف ائرپورٹ کی طرف نہ جائیے آپ نے جہاں سے بھی اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے یہ جو ہمارے مسافر ہیں ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کے پاس کرونا سرٹیفیکٹ نہیں ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہم نے کل سے شروع کی تھی جو کہ ہم نے پشلے ہفتے اناؤنس کیا تھا اب بارحال ظاہری بات ہے وہ ہمارے مسافر ہیں ان کے لیے میں نے جیسے بتایا ہم بندوبست کر رہے ہیں لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے حکومت کے لیے کہ اگر اس طرح اگلے چند دنوں میں دس مسافر پندرہ مسافر ہمیں کہیں ٹرانزٹ میں ملیں تو ہم بارحال یہ نہیں کر سکتے کہ صرف ان کے لیے کوئی پروویجن کریئٹ کی جائے دو ہفتے کے لیے پیسنجر ٹریفک پاکستان میں بند رہے گی اس لیے پلیز اپنے سفر کا آغاز نہ کیجئے آپ جہاں پہ ہیں وہیں پہ رہیے اسی ملک کی ریگولیشنز قوانین اور ہدایات کو تاکہ ہم ان دو ہفتوں میں وہ تیاری کر سکیں جس کے بعد آپ یہاں پر محفوظ طریقے سے آئیں اور کوئی وائرس کے پھیلاو کبھی ذریعہ ہمارا ٹریول نہ بنے یہ بھی جو ہم اقدامات اب لے رہے ہیں ہم سپیشل سکریننگ کریں گے جو مسافر یہاں آئیں گے جو ٹرانزٹ کا میں نے ذکر کیا لیکن میں آپ سے پھر دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں تمام پاکستانیوں سے تمام مسافروں سے جو پاکستان آنا چاہتے ہیں چار اپریل تک پاکستان کی فضائی حدود انٹرنل پیسنجر ائرکرافٹس کے لیے بند رہے گی آپ کا بہت شکریہ